بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا ناز کی پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیا گلسوم نواز لندن میں دویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں آج سیربین میں ہم ان کی زندگی پر ایک تفصیلی نظر ڈالیں گے شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ اون کا امریکی صدر ٹرمپ کو جذبات سے بھرپور خط دوبارہ ملاقات کی خواہش کا اظہار اور نام نہاں دولت اسلامیہ کے ظلم و ستم کے بعد عراق میں بسنے والی یزیدی کمیونٹی کے لیے اپنے ہی آبائی علاقے میں جینا محال ہو گیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیا بیگم کلسوم نواز ایک لمبی علالت کے بعد آج لندن میں انتقال کر گئیں انہوں نے سوگواران میں اپنے شوہر اور چار بچوں کو چھوڑا ہے انہیں گزشتہ سال کینسر کے مرض کی تشخیص کے بعد علاج کے لیے لندن لائے گیا تھا اور تب سے ان کی حالت آہستہ آہستہ بگرتی جا رہی تھی ان کے شوہر نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز اس وقت پاکستان میں کرپشن کے الزام میں سزا کارٹ رہے ہیں یہاں لندن کے جس کلینک میں وہ زیر علاج تھی ہمارے ساتھ ہی فراز حاشمی اس وقت اس کے باہر موجود ہیں فراز آپ ہارلی سٹریٹ کلینک کے باہر موجود ہیں وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے آلیہ اس وقت یہاں پہ ان کی تمام اہل خانہ آہ جا چکے ہیں ان کی میت ریجنٹ پاکس موسک میں لے جائی جا چکی ہے جہاں موٹسری میں رکھ دی گئی ہے اور یہاں کے مقامی مسلملی کے ذرائع کے مطابق وہاں بندوبست ہوگا ان کی نماز جنازہ دا کی جائے گی غالباً جمرات کو ابھی اس بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا میری بات ہوئی تھی حسین نواز صاحب سے جب وہ یہاں اس سے ہسپیٹل سے باہر نکلے تھے آپ سے کچھ دیر پہلے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تدفین کیا پروگرام ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بات نہیں ہوئی اپنے والد مین نواز شریف صاحب سے اور جب ان کی بات ہو جائے گی اس کے بعد اس کو فائنل کیا جائے گا میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اس مشکل گھڑی میں وہ قوم کے لیے کیا پیغام دیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت غم سے نڈھالوں اور میں کوئی بات نہیں کر سکتا وہ ان کے دونوں بیٹے ان کی بیٹی صبح سے اس ہسپیٹل میں موجود تھے ان کے ساتھ یہاں پہ صبح سے ضرائع بلاغ کے نمائندے بڑی تعداد میں موجود تھے مسلمی کے ورکر اور مقامی رہنما بھی آ رہے تھے یہاں پہ اچھے فراز ایک سگوار بلکل ظاہر ہے فراز میں آپ کی بات کرتا ہوں لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن لندن سے پاکستان انہیں لے جانے کے بارے میں وہاں ان کی تتفین کے بارے میں یعنی ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا ہے یہ لیکن ڈیسائیڈ نہیں ہوا حتمی طور پر اعلان نہیں ہوا لیکن قوی امکان یہ ہے کہ ان کی مید کو لاہور لے جائے جائے گا اور ان کے پارٹی پارٹی ذرائع جائے ہیں مسلم جی انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ توقع ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب تشریف لے آئیں گے آج تو خیرستانباد میں وہ میرے خیال ہے شام رات کی فرائٹ سے وہ یہاں آ جائیں گے کل پہنچیں گے اور وہ اپنے ساتھ مید کو لے کے لاہور جائیں گے اور تتفین وہیں لاہور میں ہی ہوگی لیکن اس بارے میں حتمی علان ابھی نہیں کیا گیا ابھی فیملی شاک میں ہے ہارلی سٹریٹ کلینک سے فراز حاشمی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور یہاں سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہمارے ساتھی وہ لندن میں سے علاج تھی تو تب وہ ہسپتال بھی گئے تھے شفیہ آپ کل سم نواز سے کئی دفعہ مل چکے ہیں اس پورے خاندان کو جوڑ کر رکھنے میں ان کا کتنا اہم کردار تھا میں حالہ وہی کردار ہے خاندان کو جوڑ کر رکھنے میں جو ایک مقنہ تیس کا ہوتا ہے دو تین ادوار بڑے مشکل کے گزرے اس خاندان پر اور جب جب مشکل آئی ہے وہ نہ صرف گھر سے باہر آئی ہیں بلکہ انہوں نے خاندان کو جوڑ کر کے بھی رکھا ہے پہلا دور وہ تھا جس وقت تختہ پلٹا گیا تھا نواز شریف کی حکومت کا اور وہ جیل میں تھے اس کیمپین چلانے کے لیے وہ میدان میں آئی دوسرا ایک بار پھر جب ان پر مشکل گھڑی آئی تو وہ باہر آگئی لیکن جو ہی ان کا کام پورا ہو جاتا تھا وہ واپس چلی جاتی تھی وہ خاندان کی طرف سے رفاقہ کے ساتھ مشیر تھی میں نے کہا کہ بالکل مقنطیس والا کردار تھا جو بہت اہم رہا اور شافید جہاں تک نواز شریف کا سوال ہے ذاتی طور پر ان کے لیے یہ کتنا بڑا نقصان اس کا تو میں جواب نہیں دے سکتا کہ کتنا بڑا نقصان ہے لیکن اتنا شدید نقصان ہے کہ شاید ان کا خلا کوئی پر نہ کر سکے وہ جس وقت ان پر کتاب لکھی جا رہی تھی بیگم صاحبہ کے مشورے سے لکھی گئی سویل وڑائچ نے لکھی تھی وہ کتاب اور ان کا مشورہ میاں صاحب کے لیے بڑا صاحب رہتا تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا اور ان کی گفتگو میں ایک عجیب سا سہر ہوتا تھا ایک عجیب سا باندھ کر رکنے والا ہوتا تھا وہ عدب کی طالبہ بھی تھی سیاست سے ان کا ویسا تعلق نہیں تھا جو سرنسرت بھٹو کا تھا لیکن سیاست پر ان کی چھاپ خاص طور پر حالات کی وجہ سے بڑی گہری ہو گئی آپ نے کہا سیاست سے ویسے تو تعلق نہیں تھا لیکن چھاپ ضرور تھی تو جہاں تک مسلم لیگ نواز کی سیاست ہے یا نواز شریف کی سیاست ہے کیا اس پر بھی اثر پڑے گا ان کے جانے سے میرا خیال ہے براہ راز ڈائریکلی انڈائریکلی ہر دو صورتوں میں اثر پڑے گا لیکن ایک جو پاکستان کی سیاست ہے یا پنجاب کا خصوصی محول ہے جب جانے والا چلا جاتا ہے تو اممن دو باتیں ہوتی ہیں کہ یا تو بالکل ایک سمنٹ کی طریقے سے قوم ہو جاتی ہے متحد ہو جاتی ہے بے نظیر کا آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ جس وقت ان کی شہادت ہوئی یا ان کی رخصتی ہوئی کیسا ملک ایک ہو گیا تھا کیا اس وقت یہ ملک ایک ہو جائے گا کیا اب بھی وہ دشمنیاں مخاسمتیں اور ماندانہ حرکتیں اور بیانات جاری رہیں گے اس کے بارے میں ابھی تحقن سے نہیں کہا جا سکتا لیکن ان کی چھاپ ان حالات میں بڑی گہری ہے شفی نقی جامی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آئیے مسلم لیگ نون کا گرھ سمچے جانے والے شہر لاہور چلتے ہیں جہاں سے ہمارے نامنگار عمر دراز ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں مجھے لگتا ہے کسی وجہ سے شاید وہ جو ہمارا رابطہ تھا وہ منقطع ہو گیا ہے ہم لاہور جانے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن چلیے اس وقت آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں ہمارے سینئر نامنگار عاصف فاروقی اس وقت ہمارے ساتھ وہ وہاں سے براہ راست موجود ہیں عاصف سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ کسیم نواز کے انتقال کے بعد مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس پر کوئی فرق پڑتا آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں علیہ فوری طور پہ تو شاید کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ وہ بہت عرصے سے سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی تھی ان کا سیاست سے کچھ کام نہیں تھا وہ انیس سو نینانوے میں جب نواز شریف جیل میں تھے اس وقت انہوں نے تحریک چلائی اور خوب ڈٹ کر چلائی اور ان کی تحریک کا بھی کردار تھا جو نواز شریف یہاں سے ملک سے چلے گئے تھے جب سے وہ واپس آئے تھے وہ عملا تو سیاست میں اس طرح سے نہیں تھی لیکن ہمیں اس طرح کی اطلاعات ملتی رہتی تھی کہ مثال کے طور پہ جیسا کہ کچھ بڑے جو لیڈرز ہیں وہ ان سے رابطے میں رہتے تھے وہ کبھی مشورہ بھی کر لیتے تھے میاں نواز شریف ان سے اور خاص طور پہ ان حالات میں جب کوئی لیڈر نواز شریف سے ناراض ہوتا تھا یا کوئی شکوا ہوتا تھا تو وہ کلسوم نواز سے کر سکتا تھا وہ ایک گنجاش موجود تھی جعوید حاشمی کے مثال لے لیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو اتنا ان کا تعلق تھا لیکن براہ راست وہ سیاست میں اب کوئی کردار نہیں تھا ان کا اچھا حاصل فیسے تو نواز شریف اور موجودہ حکومت میں کافی اختلاف رہا ہے لیکن کیا اس مرحلے پر حکومت آپ کو نرمی کرتی نظر آ رہی ہے جہاں تک پرول وغیرہ کا سوال آپ کو ارینج ہوتا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ دیکھیں علیہ یہ روایت رہی ہے کہ پاکستان میں جب بھی ایون جو سنگین جرائم میں سزا یافتہ لوگ ہیں ان کے بھی اگر کوئی اس طرح سے انتقال ہوتا ہے قریبی عزیز کا تو ان کو پرول پر رہائی دی جاتی ہے اور اگر ایسا نواز شریف کے کیس میں نہیں ہوتا تو یہ حیران کن بات ہوگی لیکن یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا نواز شریف اس کے لیے درخواست دیں گے کیونکہ انہیں حکومت کو باقاعدہ درخواست دینی پڑے گی اس پرول کے لیے جو کہ اس سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ نواز شریف اوائیڈ کرتے رہے ہیں کسی بھی قسم کا فیور لینے کے لیے ابھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں شہباز شریف کی نواز شریف سے اڈیالا جیل میں ملاقات ہو رہی ہے جس میں یہ سارے معاملات زیر بحث آئیں گے اچھا صرف میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کچھ لوگ یہ بھی تاثر دے رہے تھے کہ نواز شریف نے ان کی بیماری سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی تھی ایک وقت پر تو اب کیا رائے امہ پر بھی اثر پڑتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی رائے امہ پر فرق پڑے گا اثر پڑے گا اور ہمدردی کے جو جذبات ہیں وہ ضرور پیدا ہوں گے اور اس کی ایک وجہ یہی منفی پروپاگنڈا ہے جو کہ کیا جا رہا تھا پچھلے کچھ مہینوں سے مثال کے طور پہ جو پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنماء ہیں اعتزاز احسن ان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایک پیغام آیا ہے جس میں وہ بہت معذرت کر رہے تھے اور انہوں نے اس پہ معافی مانگی کہ جو انہوں نے باتیں کی تھی ان کی بیواری کے بارے میں تو وہ اس پہ شرمندہ تھے اور انہوں نے کہا کہ میں بہت معذرت خواہوں کہ میں نے ایسے الفاظ ادا کیے تو یہ وہ باتیں ہیں جس سے ہمدردی کا ضرور ایک لہر پیدا ہوگی اسلام آباد سے آسف فاروقی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ بیگم کلسم نواز کے انتقال پر تقریباً سب ہی سیاسی جماعتوں اور رہنماءوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بیگم کلسم کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا وہ عظیم وقار والی ایک باہمت خاتون تھی مسلم لیگ کے صدر میاں شہباز شریف نے کہا کہ میری بھابی اور میاں نواز شریف صاحب کی اہلیہ بیگم کلسم نواز اب ہم میں نہیں رہی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بیگم کلسم نواز نے جمہوریت کے لیے چد و جہد امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان دوسری ملاقات کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور عراق میں بسنے والی یزیدی کمیونٹی کی آبائی زمین کی ویرانیاں اب ان کی قسمت ہیں وائٹ ہاس کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنماء نے صدر ٹرمپ کے ساتھ دوسری ملاقات کی درخواست کی ہے یہ درخواست کم جونگ ان کی جانب سے ایک انتہائی دوستانہ اور خیر سگالی کے تحت لکھے گئے ختمے کی گئی ہے جون میں دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی تاریخی ملاقات ہوئی تھی کیارلانڈرک بی کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نسرہ جہاں کیم جان اونگ ایک بار پھر ایسی ہی ملاقات کی امید کر رہی ہیں جس میں ایک مرتبہ پھر وہ امریکی صدر کے روبرو ہوں گے وائٹ ہاس کی پریس سیکریٹری نے نامانگاروں کو بتایا کہ شمالی کوریا کے رہنماء نے ایک خط لکھ کر ڈانلڈ ٹرمپ سے اس ملاقات کی درخواست کی ہے یہ ایک دوستانہ اور مضبط خط تھا ہم یہ خط ریلیز نہیں کر سکتے جب تک خود شمالی کوریا کے رہنماء اس کی اجازت نہ دیں اس خط کا بنیادی مقصد صدر کے ساتھ ایک اور ملاقات کی درخواست کرنا تھا جس کے لیے ہم تیار ہیں اور اس کی تیاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے چون میں سنگاپور میں دونوں رہنماؤں کے درمیان تاریخی ملاقات کے بعد سے بظاہر شمالی کوریا کے جہری پروگرام پر مذاکرات رکھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پایمپیو نے گزشتہ ماہ شمالی کوریا کا اپنا دورہ تک منصوب کر دیا تھا اگس میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کی جانب سے کمیشن کی جانے والی رپورٹ میں پتا چلا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنا جہری اور میزائل پروگرام بند نہیں کیا ہے جو اقوام متحدہ کی پابندیوں کے خلاف فرضی ہے لیکن وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ خط امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات میں پیش رفت اور خطے کو جہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا شمالی کوریا کے عظم کا ثبوت ہے وائٹ ہاؤس نے شمالی کوریا کے حالیہ فوجی پریڈ کا حوالہ بھی دیا جس میں اس نے اپنے جہری اسلے کی نمائش نہیں کی ان کا کہنا ہے کہ دیگر واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی کوریا صحیح سمت میں جا رہا ہے تو یہ دوسری ملاقات کب اور کہاں ہو سکتی ہے وائٹ ہاؤس نے اس بارے میں کچھ بتانے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزید تفصیلات سامنے آنے کے بعد ہی سب کو آگاہ کر دیا جائے گا کیارلین رگبی کی رپورٹ ایک امدادی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس ماہ کے عوائل میں لیبیا کی سمندری حدود میں ایک کشتی کے ڈوبنے سے کم از کم سو پناہ گزین ہلاک ہو گئے ایجنسی ڈاکٹرز ویڈاوٹ بورڈرز کا کہنا ہے کہ یہ کم ستمبر کو دو کشتیاں روانہ ہوئی تھی لیکن ان میں سے ایک کشتی کی ہوا نکل گئی اور وہ ڈوب گئی حادثے میں بچنے والے دو سو چھہتر لوگوں کو لیبیا پہنچا دیا گیا ہے سرجنگ کے خاتمے کے بعد روس نے مشرقی سائیبیریا میں اب تک کی سب سے بڑی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں جن میں تین لاکھ سے زیادہ فوجی ہزاروں ٹانک سینکڑوں جنگی تیارے اور بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں مشقوں میں چین بھی تین ہزار سے زیادہ فوجی بکتر بلکاریاں اور جہاز پھیج رہا ہے افغانستان کے ننگرہر صوبے میں ایک خودکش بمبار نے ایک احتجاجی ریالی کو نشانہ بنایا جس میں کم از کم انیس افراد حلاق اور درجنوں سخمی ہو گئے حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین مقامی پولیس چیف کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے شمالی عراق میں مقیم اقلیتی یزید برادری کے ہزاروں افراد چار برس قبل دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے عورتوں اور بچوں سمیت سینکڑوں لوگوں کو یہ قمال بنا لیا گیا تھا لگ بھگ پچاس ہزار لوگوں نے قریبی سنجار پہاڑ پر پناہ لی تھی اقوام متحدہ نے یزیدیوں پر کیے گئے مظالم کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا تھا لیکن یہ آبادی اب کس حال میں ہے بی بی سی کی نامنگار لیز جسید کی سنجار سے دوسری رپورٹ پیش کر رہی ہے نادیہ سلمان یزیدیوں کے آبائی علاقہ کوہ سنجار پر زندگی چار برس قبل جب نامنہ دولت اسلامیہ کے جنگجو نے دعویٰ بولا تو ہزاروں لوگ جان بچا کر یہاں آئے اور کئی واپس نہیں لوٹے وہ اپنے گاؤں اور گھر پیچھے چھوڑائے کیونکہ وہ اس جگہ کو ہی اپنے لیے محفوظ سمجھتے ہیں دولت اسلامیہ نے میرا گھر تباہ کر دیا حادی نے ہمیں بتایا کہ جب جنگجو آئے تو ان کے مسلمان ہمسائیوں نے نیدہا دی جب دولت اسلامیہ سنجار آئی تو ہمارے پڑوسیوں نے ان کو ساری وضاحت کی انہوں نے کہا کہ یزیدی اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور وہ مسلمان نہیں انہوں نے سارے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کو مارکٹ میں بیچ دی بیشتر یزیدی سمجھتے ہیں کہ وہ گھر نہیں جا سکتے آج یہ ہے سنجار شہر کے حالت بد جانے والے یزیدی اب شمالی عراق کے مختلف حصوں میں بکھرے ہوئے ہیں کئی ملک سے باہر چلے گئے ہیں دولت اسلامیہ باہر کے شوہر اور بڑے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئی اب اس روایتی سماج میں خاندان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں دونوں نے تمام زیادتیوں کے بعد اس پناہ گزین کیمپ میں پناہ لے رکھی ہے باہر نے ہمیں بتایا کہ ان کو اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا جبردستی مسلمان بنایا گیا اور روزانہ پیٹا جاتا تھا زخم اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں میرے بچے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں انہیں برے خواب آتے رہتے ہیں ہمیں گزشتہ دو بر سے میرے شوہر اور بیٹے کی کوئی خبر نہیں ملی اور میری یہ بیٹی کبھی تو گھنٹو روتی ہے اور اپنے والد اور بھائی کا پوچھتی رہتی ہے بی بی سی نے جز بھی یزیدی سے یہاں بات کی اس نے کہا یہاں ان کا کوئی مستقبل نہیں یہ خاندان یہاں سے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں پڑوس کے ایک قصبے میں یہ عارضی مرکز بھرا ہوا ہے ہر خاندان کی اپنی علمناک کہانی ہے اور بہت کم ہی مغربی ممالک یزیدیوں کو خصوصی ویزے دے رہے ہیں لیکن اگر بہت سارے یزیدی چلے جائیں گے تو اس چھوٹی سی اقلیت کا اور دنیا کے ایک پرانی ترین مذہب کا مستقبل خطرے میں ہوگا آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز کے انتقال کی خبر آدھ سیربین کا اہم موضوع تھا انہیں گزشتہ سال کینسر کے مرض کی تشخیص کے بعد علاج کے لیے لندن لائے گیا تھا اور تب سے ان کی حالت آہستہ آہستہ بگڑتی جا رہی تھی ان کے شوہر نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز اس وقت پاکستان میں کرپشن کے الزام میں سزا کاٹ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صافحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل اردو کی ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آلیا ناس کی کوئب اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی